بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اے گریٹ سولر کے ایک اور ویلوک کے ساتھ خوش آمدید آج کے اس ویلوک کے اندر ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ ہم کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں موجود ہیں اور یہ گلچن اقبال کا جو علاقہ ہے ڈسکو بیکری کے بلکل برابر میں ہیں تو جو لوگ کراچی سے ہیں انہیں پتا ہے کہ گلچن اقبال کہاں ہے ڈسکو بیکری کہاں ہیں اور یہ کون سا علاقہ ہے کون سا محلہ ہے بلکل اس کے ساتھ ہی ہے چار سٹیجز میں کام ہوا ہے یہاں پہ پہلے کرون کے انورٹرز تھے ان کو ہم نے سیٹ کر کے لیتھیم بیٹریز ایڈ کی تھی اس کے بعد پھر یہاں پہ نائٹروکس کے انورٹرز پلیسٹ ہوئے تھے جو کہ سنگل فیس والے تھے اور آج اسی سائٹ پہ ہم آئے ہوئے ہیں 12 کلو وارٹ کا 3 فیس انورٹر لگانے جو کہ نائٹروکس کا IP65 انورٹر ہے اور یہ انورٹر لگانے کی ضرور کیوں پیش آئی وہ یہ تھا اس کو ہم نیٹ میٹرنگ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں پورے سسٹم کو 12 کلو وارٹ کے اندر اپگریڈ کر رہے ہیں اور کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 3 فیس 10 کلو وارٹ کا سسٹم اگر آپ کا ہے تو نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو نیٹ میٹرنگ کا گرین میٹر جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے تو اس سسٹم کو آج انشاءاللہ ہم پروپر پلیس کریں گے ہماری ٹیم جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے اگر ہمارے بیک میں آپ دیکھیں ہم نے نائٹروس کا انورٹر جو ہے وہ الحمدللہ پلیس کر دیا اس کی ڈی بی سیٹنگز وائرنگ اسٹنگز بگرہ جو بھی ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنے وہ ہم ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور کس طرح سے اس کی ایگزیوشن کی ہے ریزلٹ شاید ہمیں نہ مل پائے یا جو بھی ہم آپ کو دکھا سکیں گے میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو دیں یہاں پہ ہم نے لیتھیم بیٹریز انسٹال کی تھی جو کہ فرونس کی فرسٹ بیچ کی لیتھیم بیٹریز تھی الحمدللہ دو سال سے پروپر چل رہی ہیں انہی بیٹریز کو ہم اسی ہائیبرٹ سسٹم کے اندر انکلیوڈ کریں گے ہائیبرٹ سسٹم یہاں پہ اس لئے ضروری تھا کہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا آل آف سڈن اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے اس کے لئے لیتھیم بیٹریز میں ہم انشاءاللہ ایڈ کریں گے ان کا لوڈ رن ہوگا لیتھیم بیٹریز میں ڈی سی بریکر ایڈ کرنے جا رہے ہیں ایک سو پچاس ایمپیر کا جو کہ سپیشلی چائنے سے مگوائے گیا ہے اور اسی طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک قولٹی سٹینڈرڈ کے ساتھ یہاں پہ ایکسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ انورڈر کے بارے میں آپ کو ریو دے دوں کہ انورڈر کی تیکنیکل سپیسیفکیشنز کیا ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سٹیکر دکھاتے ہیں بریفنگ دیتا ہوں تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم جو پینلز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو موجود ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں میرے پاس منظر میں یہ دیکھیں یہ پینلز پلیسد ہیں ان کی اپریس سٹیکچرنگ وغیرہ اور ایڈیشنہ پینلز جو ہوں سیکنڈ فیز میں ہم کریں گے اسی پروڈجٹ کے سیکنڈ فیز میں تو فرسٹ فیز میں انشاءاللہ ہم انہی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی سٹنگ سیٹ کریں گے اور اس کی وائرنگ کو پروپر کریں گے اور انہی کو انشاءاللہ ایکزیکوشن کریں گے اپنے پروڈجٹ کے اندر تو اس ویڈیو کے ساتھ اور آپ بتائیے گا کہ یہ پروڈجٹ کیسا لگا ہماری ایکزیکوشن کیسی لگی اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی questions ہیں پرائسنگ کے حوالے سے میں بتا دوں گے اس وقت سولر جو ہے ایک middle class family کے لیے کافی مشکل ہو گیا اس کو پرچیز کرنا تو کافی بینک جو ہیں لیزنگ آفر کر رہے ہیں جو کیا فورڈ ہے اگر آپ اپنے پروڈجٹ پروپر پلان کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں ہم سے مشورہ کریں تو اس وقت مارکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ٹائٹ شروع ہو جائے گی ایک آدھے مہینے میں حالہ تھوڑے سے بہتر ہونے کی امید ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے ہیں اور پھر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہے اوپینین ہے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں سو فرینڈس یہ ہمارا اس وقت ہم نے انوائٹر باکس اوپین کر لیا ہے تو ڈیپینٹلی بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا کہ انوائٹروکس ٹویلو وارٹ جو ہے وہ دیکھتا کیسا ہے یا اس کے اندر کنیکشن وغیرہ کس طرح سے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ جو سلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرارل کرنے کیلئے جو ہے وہ کام میں آتا ہے یہاں پہ ہماری بیٹریز اٹیچ ہونے جا رہی ہیں کافی جو ہیں وہ ٹائٹ قسم کے جو ہیں وہ یہاں پہ یہ دیئے ہوئے یہاں پہ تری فیس کنیکشن ہمارے ایڈ ہوگا یہاں پہ گریڈ اٹیچ ہوگا لوڈ ہوگا جنریٹر اگر ہم اس کو ایزا جنریٹر پورٹ یوز کرنا چاہے یا ایزا سمارڈ لوڈ یوز کرنا چاہے تو ہم اس پورٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ اوورال ہے یہاں پہ آپ یہ کارڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ سولر سائٹ کو کنٹول کرتا ہے اس انورٹر کے اندر جو ہے ڈبل ایم پی ٹی ہے اگر ہم کہیں تو ٹریپل ایم پی ٹی ہے ٹریپل ایم پی ٹی اس طرح سے ایک ایم پی ٹی کے اندر دو سٹنگ لگ سکتے ہیں اگر میں آپ کو نیچے سے دکھا دوں یہ دیکھیں ایک ایم پی ٹی کے اندر ڈبل سٹنگ ہے ایک ایم پی ٹی میں سنگل سٹنگ ہے اس طرح سے ڈبل ایم پی ٹی کو ہم ٹریپل ایم پی ٹی جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن کی جانب جو کہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس کی سپیسیفیکیشن ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس کے اسی کرنٹ کی بات کریں تو یہ تقریبا بارہ ہزار وارٹ سے ابوف تیرہ ہزار وارٹ تک کا جو ہے وہ لوڈ سپورٹ کر سکتا ہے جس میں ٹارک ویلیو اگر ہم سب چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر ہم پی وی کی بات کریں تو اس کی جو پی وی وی ویلیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پانسو پچاس وولٹ ایک پی وی کی ویلیو ہے جس کے اندر اس کی ایم پی ٹی جو رینج ہے وہ ٹو ہنڈڈ وی ڈی سی سے لے کے چھے سو پچاس وی ڈی سی تک ہے سو فرنٹس ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کے اگر بات کی جائے سولر سائٹ پہ تو اس کے تینوں جو ایم پی ٹی ہیں وہ تیرہ ایم پیر کے ہیں تیرہ ایم پیر اس کے تینوں ہیں اور اگر ہم اس کی ویلیوز چیک کرنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پی وی انپوٹ کرنٹ لکھا ہوا ہے چھبیس مطلب تیرہ پلس تیرہ چھبیس ایک ایم پی پی ٹی اور جو دوسرا ایم پی پی ٹی ہے وہ خالی تیرہ ایم پیر ہے تو یہ دو اس کی سپیسیفیکیشن دی گئی ہیں جس طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ کنیٹ کرنے جا رہے ہیں سو ڈیر فرنٹس آپ جو ابھی ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں جسے ہم آسان الفاظ میں کہیں گے ایک ہچالا سا مچا ہوا ہے وائرنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری وائرنگ جو ہے وہ اس انورٹر کے لیے ہم سیٹ کر رہے ہیں تو اس میں مختلف وقتوں میں مختلف انورٹرز رہے ہیں مختلف اسٹنگز رہے ہیں تو ابھی جو ہم نے فائنل پلان یہ کیا ہے کہ ہم اس کے دو ایم پی ٹی یوز کریں گے دونوں ایم پی ٹی اس کے اندر سیم وولٹیج کی رینج ہے تو ہم اس کو تقریباً ساڑھے سات سو وولٹ اوپن سرکٹ میں اس کو ہم سیٹ کر کے جو اٹھارہ اٹھارہ پینل ہے اسٹنگ بنا گے انشاءاللہ ہم اس میں ایکزیکیوشن کریں گے تو ڈی بی باکس جو پرانے ہیں وہ تار کے دوبارہ منیج کر رہے ہیں اے سی کا ڈی بی باکس الگ رکھیں گے ڈی سی کا ڈی بی باکس الگ رکھیں گے ڈی سی میں ہم ڈی سی کے بریکر دیں گے سولر سائیڈ پہ اور اس کے ساتھ فیوز ایٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ لیتھیم بیٹریز ہیں جو کہ فرونس کی فرسٹ بیچ تھی پاکستان کی اور یہ دو سال سے یہاں پہل ہم تو الیلہ رننگ ہیں اور کوئی کمپلین نہیں ہے اور یہ وائرنگ ہے انشاءاللہ ہم ساری چیزیں یہ مینج کر کے سٹیب بے سٹیب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پروجیٹ جو ہے وہ آگے بھر رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ ایز یوزل جو ہم اچھا ریزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک بار پھر کلیکٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے سو فرنس اس وقت ہم وائرنگ کی لوپنگ کا کام کر رہے ہیں اور لوپنگ کے لئے ہم ایم سی فور کنیکٹرز کے اندر جو ہیں وہ وائر کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو میں نے سوچا کہ ایک ویو دے دوں کہ ہم کس طرح سے کام کریں اور کس طرح کی وائر یوز کیے کافی دوست دیکھ چکے ہیں کہ ہم اپنے کام کو اپگریٹ کر رہے ہیں لکس وغیرہ یوز کرتے ہیں پروپر یہ 4 mm کی وائر ہے جو کہ ڈبل پی وی سی وائر ہے ایمپورٹڈ وائرز ہیں چائنا کی وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا کلیر کر پاؤں بلر ہو رہی ہے تھوڑی سی تو یہ ڈبل پی وی سی وائر ہے 4 mm ٹین کوٹڈ کے اندر جو کہ اس پروڈجٹ کے لئے ریکمینڈڈ ہے اور یہ ہائی بولٹیج وائرز ہیں انشاءاللہ ان پر کسی بھی قسم کا ایشو نہیں آتا تو یہ وائرز نے یہاں پہ اس میں یوز کی ہیں ایک طرف mc4 کنیکٹر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے جو کہ انورٹر میں جائے گا تو دوسرا پورشن جو بریکر سائٹ پہ جائے گا اس کو بھی جو ہے ہم اس میں پروپر اس کو کر کے لگا رہے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا چلوں یہ دیکھیں ہم اس کے دوروں mppt جو ہے جس میں ایک میں ڈبل پی وی ہے اور ایک میں سنگل پی وی ہے دونوں کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ تقریباً ساڑھے سات سو سے آٹھ سو وولڈ اوپن سرکٹ کی رینج ہے جو ہم اس کو پروپر دیں گے اٹھار اٹھارا پینلز جو ہیں وہ ایک ایک سٹنگ پہ کنیکٹ ہوں گے اس کے لئے ہم نے پروپر جو سیفٹی فیچر لگایا ہے وہ یہ کہ ڈی بی کے اندر جو ہے وہ ہم نے فیوز دی ہے ہزار وولڈ ڈی سی کے اندر اور ہزار وولڈ ڈی سی کے اندر ٹامزن کا ڈی سی بریکر ایڈ کی ہے تو دونوں سٹنگ کے اوپر اسی طرح کی جو چیزیں یہ پروپر ایڈ ہونے جا رہی ہیں تو لگس بگر ہم اس میں بھی لگا دیئیں تاکہ کہ کہیں بھی بھی لیکیج، لوزنگ اور رسک جو ہے اس فیکٹر ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ تو فرینڈز کام جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن ٹائم کنزپشن ہے کیونکہ لوپنگ اور یہ سا وائرنگ وغیرہ میں ٹائم لگتا ہی ہے تو اس وقت ہم نے صرف ایک جو ہے گریڈ یہاں پہ اٹیچ کیا ہے اور گریڈ کے ادھر آپ دیکھیں کہ پانچ قسم کی وائرز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو دیکھیں اس میں یہ تری فیس انورڈر ہے اور تری فیس انورڈر کے اندر جو ہے وہ تری فیسز ہوتے ہیں ریٹ ییلو بیلو تی تین فیسز ہیں گلیک نیٹرل ہے اس کے بعد یہ جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے تو یہ ہم نے اسی طرح سے ساری وائرنگ کا پیٹرن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم پروپر اس کو فلیکسیبل پائپ کے ساتھ لگا رہے ہیں پٹی میں ساری چیزیں چلی جائیں گی پیک اپ ہونے کے بعد اور اس وقت جو آگے کا کام چل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ایس پیڈی ایڈ کر رہے ہیں جو کہ وابڈا سائٹ پر ہے اس کے ساتھ دوپنگ کر رہے ہیں وابڈا انپوٹ جو کہ الیکٹرک انپوٹ کا بریکر ہے اس کے ساتھ اس کی فور پول ہیں ساری چیزیں کیونکہ ساری چیزیں انشاءالہ اس کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو لوڈ اس سے آؤٹ ہوگا اس کے اوپر بھی جو ہے ہم ایک فور پول کا بریکر جو ہے وہ آئٹ کریں گے تو یہ آپ کو آستے آستے دکھاتے ہیں جیسے جیسے آگے پروگرس ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس پی ڈی کی جو لوپنگ ہے وہ اپ سائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کی جو گراؤنڈ ہے زمین کے ساتھ وہ ہم نے پروپر بور کروا لی ہے وہ اس کے ساتھ انشاءالہ ہم وائرنگ کو اٹیج کر دیں گے پینل ٹو پینل اٹھنگ کر دیں گے تو یہ وہ ہیبرٹ سسٹم ہے جس کو آپ ایز آن گریڈ انورٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سسٹم آپ کو بیٹری بیکپ بھی دے گا ہماری کوشش ہوگی کہ جب اسی سائٹ پہ ہمارا گرین میٹر انسٹال ہو تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں لیکن اس وقت ہم ایک پوری سیٹنگ بنا کے دیکھے جائیں گے کہ یہاں پہ سارے جو کام ہیں وہ اچھالا پوسیبل ہو سکیں گے سو ڈیئر سبسکرائبر اس وقت تمام وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ جو میس دیکھ رہے ہیں وائر ہوں گے اس میں آپ کو سمجھانا نام امکنے اسی سٹیج پہ لیکن آپ کو دکھانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کہ کتنی محنت سے کام ہوتا ہے یہ ثری فیس کا کام بزائر بڑا آسان ہے صرف تین وائرز چار وائرز یہاں پہ آئی ہیں پانچ یہاں پہ آئی ہیں یہ لگ گئی ہیں سسٹم سٹارٹ ہو گیا لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے اور اسی محنت کے اگنسٹ جو ہے کلکولیشن کے اگنسٹ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کے اگنسٹ ہم انسٹالیشن چارجز لیتے ہیں یا پوری ایک پلاننگ کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ اس وقت ہم نے ٹیسٹ رننگ میں ڈالا ہوا ہے بیٹریز کے اوپر یہ ثری فیس کا سسٹم جو ہے وہ رننگ ہے اس وقت اب میں آپ کو نائٹروکس کی سکرین دکھاتا ہوں آپ کو بھی شیٹ میں تھوڑا سا محسوس ہو جائے گا کہ سسٹم جو ہے وہ ورکنگ ہے تو اس وقت آراؤنڈ 2.5 کلو وارٹ کا رننگ لوڈ ہے جو کہ اس پہ آن ہے گریڈ ابھی ہم نے اس میں کنیکٹ نہیں کیا ہوا ٹیسٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد سولر ہم دی دونوں چیزیں اس وقت کنیکٹ کریں گے ڈیٹ و ٹائم سیٹ کر کے میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو دکھاتا ہوں سو فرنڈز یہ ثری فیس ایڈوائٹر ہے انمریکس کا نائٹروکس اور ثری فیس کا کرنٹ جو نے پورا اس پہ لوڈ ڈالا ہوا ہے تو وہ تینوں فیس ہمیں شو کر رہا ہے L1 کا مطلب جو ہے وہ نمبر ون فیس جس میں 3526 وارڈ کا لوڈ ہے سیکنڈ فیس پہ جو ہے وہ 2399 وارڈ کا لوڈ ہے اور تیسرے فیس کے اوپر 400 ویڈیوائٹر وارڈ کا لوڈ ہے تو یہ گھر کے حساب سے اس کی ڈیویزن ہوئی ہوئی ہے اے سیز ہیں مختلف اور اس میں لائٹیں بنکے پانی کی موڈرز بغیر تمام جو لوڈ ہے وہ اس طرح سے اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت جو نارمل لوڈ چل رہا ہے وہ 6343 یا 350 وارڈ آپ کنسیڈر کر لیں کہ سوہ 6000 وارڈ کا جو لوڈ ہے وہ اس پہ رننگ ہے ٹرائل بیسیز پہ تو ہم نے اس میں سولر جو ہے وہ ان کر دی ہے اور سولر ان کرنے کے بات جو ہے وہ ہمیں جنریشن آپ دیکھ رہے کہ آپ کی اس کنفرمیشن کے لیے کہ اس وقت شام کے تقریبا 19 بج کے 5 منٹ کا ٹائم ہے 6 بج کے 5 منٹ ہے مطلب 6 بج نے والے ہیں اور یہ 6 بج کے قریب کا ٹائم ہے جس میں ہمارے بات جنریشن لو ہو چکی ہے پولی کے پینل ہیں ہم نے کیا کیا جیسے آپ برطایدہ کے 18 18 پینل کی سیریز بنائی ہے تو open circuit voltage تقریبا 320 watt کے جو panels ہیں ان کے open circuit voltage around 720 740 volt بنتے ہیں جب آپ اس پر load آیا ہے تو اس وقت دیکھیں drop out ratio کتنا ہے اور اس کی سیسٹم سے 400 500 watt دوسرے سے 600 watt مل رہے تو اس poly panels جو ہیں جو آؤٹ ڈی ٹیکنالوجی ہے اس ہم avoid کرتے ہیں project میں کہ آپ کو ڈپریسیشن زیادہ دیتی ہے اور آج اس کی جگہ پہ بائی فیشل پینل آچکے 540 وار 550 وار 450 وار ان کا جو ریزلٹ ہے اس ٹائم پہ ان سے کافی بروف ہوتا ہے تو اگر آپ net metering کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کے projects پلان کرنا چاہتے ہیں تو نئے products کی طرف آئیں تاک آپ اس کو properly utilize کر سکیں تو ہم نے نئے panels لگانے پروجیک میں لیکن تھوڑا سا آگے چل لگائیں گے اور اس کے لئے ہم نے جگہ بھی چھوڑ دی ہے اور ان کو maximum utilize دو MPPT کو جیسے کہ میں آپ پہلے بتایا تھا ابھی اس کا finishing look میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ MPPT connected ہے جہاں پہ میری fingers آپ دیکھ رہے ہو یہ second MPPT connected ہے اس first MPPT کے اندر ایک آپ کو دکھا سکیں تاکہ project کا impact آتا clients کے لئے consumers کے لئے وہ آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت یہ Nitrox رننگ میں ہے ابھی DB بگر ہم ساری بند کریں گے آپ دیکھیں کہ ایک سبھا کی ویڈیو میں دیکھیں دی وہ ہم نے remove کر دی ہیں DB بگر ساری چیز remove کر دیں گے بیٹری دیکھ لیں فرونس کی وہ ہی بیٹری دکھائی تھی اس میں بتانے والی ایک میجر چیز ہے جو ہم نے بیٹری ایڈ کیا ہے وہ tomzon dc breaker ایڈ کیا 150 ampere 600 volt supported ہے یہ 10 kilowatt کا load بھی بیٹری سائٹ پہ آتا ہے جو کہ around 200 ampere بنتا ہے تو یہ انشاءاللہ trip نہیں کرے گا short circuit کی صورت میں یا کیسی power failure کی صورت میں یا emergency میں یہ چیز tripping کرے گی تو اس لئے ہم نے dc breaker یہاں place کیا ہے سو فرنڈ اس وقت سورج گروب ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہمارے پس ہم نے کام complete لیا تو آپ دکھاتے ہیں final view کس طرح لگ رہا ہے ہمارا کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمان وکھرا بڑھا ہے جب بھی کام ہوتا ہے تو اب ہم آتے ہم سفائی وغیرہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ batteries اور inverter یہ proper view ہے جو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہمارا ڈی سی سائی ڈی سو لر کے ڈی سی بریکر ڈی سی ڈی 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 ہم دکھا ڈی ڈی باقی ساری چیز جو ہیں یہ فینشنگ والا ٹچ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پرائس 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 کرسکتے ہیں کراچی کے لئے ایک ایڈل پروجیکٹ ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ کے مسئلے ہیں وہاں پر آپ اس کو نیٹ میٹرنگ کیلئے سیم انورٹر سیریز فیرونس کی طرف سے لانچ ہو رہی ہے جو کہ اس سال کے انڈ تک سارے فیرونس بھی لانچ کرنے جا رہے تو نائٹ روکس بیسی کلی جو ہے پاکستان میں انشاءال انڈیڈیوز کرنے جا رہے تو آپ ویٹ کریں آپ کو یہ تمام پروجیکٹ ہمارے پاس ریزلٹ آ چکے جو کہ ہمارے کلیانٹ کی جانے سمیں بھیجے گئے تھے ہماری جنریشن جو ہے وہ اس وقت 8 کلو وارٹ سے ابو ہے اور ہمارا رننگ لوڈ تقریباً 9 کلو وارٹ کا ہے جب واب ڈیلیکٹر تقریباً 1.5 کلو وارٹ کے اراؤنڈ ہو رہی ہے تو نائٹ روکس 12 کلو وارٹ کا یہ آئیڈیل ریزلٹ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ کسی بھی گھر کی نارمل یوز جو بھی لوڈ ہے وہ یہ انیویٹر ایزلی بیئر کر سکتا ہے آپ اس کو نیٹ میٹر میں یوز کر سکتے ہیں اور تینشن پھر ہو کہ پینل لگا لیتے ہیں تو یہ آپ آئیڈیل پر فورمس دیتا رہے گا پروگرامنگ اس کی بہت سمپل ہے لیکن جو ریزلٹ مجھے بہت پسند آیا ہے پینل سے کافی مکس بھی تھے اور میرے حساب سے تھوڑی سی کالیٹی کم تھی لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ریزلٹ آیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وابدا سے جو لوڈ شیئرنگ ہو رہی ہے پر فیس کتنا آرہ ہے اب ہم چیک کرتے سولر پر سٹنگ وارٹ اور چار کلو وارٹ اور دو کلو وارٹ اس طرح سے لوڈ ڈیوائیڈ کر کے لوڈ ڈالا ہوا تھا اس ویڈیو کے پیٹرن کو ریوز کر دوبارہ چیک کر لیں کہ آپ کو انڈرسٹین کرنے میں آسان ہی رہے گی تو ہماری بیٹریز میں پہلے سسٹم کے اندر توریسی پروگرامنگ نہیں کی گئی جس کی ویڈیو ہم نے ان کو بھی ریکٹیفائی کر لیا تو الحمدللہ یہ بہت پیارا پروجیکٹ ہے اور ہم خود بھی اس سے موٹیویٹیڈ ہیں آپ کو بھی ریزرٹ یقیناً پسند آرہے ہوں گے بیٹریز اس وقت ہماری پل چارج ہو چکی ہیں اور ہر حساب سے پروجیکٹ اس وقت کمپلیٹ ہے آپ کو اگر پروجیکٹ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں تھینک کیو سو مچ فرینڈ السلام علیکم